اگر وہاں اور اسے رہنے کے بارے اگر وہ دن ایتی خواہد مجھے تو انتیسی ایک روح پر اصلی ہے ہم انتیسی ایک حقا ہے اگر ایتی ہے وہ عقا ہے ہائیزن جنہ زندہ فردوس ہائیزن جنہ زندہ فردوس سے زندہ فردوس اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دین دنیا چینل میں آپ کو خوش شامدیت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر نعمتیں لا تعداد ہیں اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں خصوصی احسانات سے نوازا انہیں دین اسلام اپنانے کی توفیق دی انہیں قرآن کی دولت سے نوازا اور پھر جنت میں بھی انہیں ایسی نعمت سے نوازے گا کہ وہ سب سے بڑی نعمت ہوگی اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار سورہ قیامہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس دن کچھ چہرے ترو تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے ایسے ہی حدیث مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ کے دیدار کی خبر دی گئی حضرت جرید بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور چودنی کے چاند کو دیکھ کر فرمایا کہ تم اپنے رب کے قیامت کے دن اس طرح اپنے آنکھوں سے دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو زندہ حالت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نصیب ہوا ہے مگر قیامت کے دن ہم سب دیکھیں مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر دین کی ایسی تڑپ اور لگن ہو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کریں اس سے ملتا جلتا سوال ایک مسلمان لڑکے نے اپنی چینی دوست کی طرف سے بھی کیا اس نے کہا کہ میری ایک چینی دوست نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کیوں خود شو نہیں کرتا وہ چینی ہے اور جانتی ہے کہ ان کے مذہبے ان کے خدا کیسے نظر آتے ہیں وہ اپنے خداوں کی طاقت سے بھی واقف ہے اس نے پوچھا کہ مسلمان اللہ پر یقین رکھتے ہیں مگر وہ تو جانتے ہی نہیں کہ اللہ کیسا نظر آتا ہے جیسے وہ دیکھی نہیں سکتے اس پر وہ کیسے ایمان لاتے ہیں جب مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں کہ اللہ کیسا ہے تو ان کا ایمان کیسے اتنا پکا ہوتا ہے کہ وہ اپنے مذہب پر عمل بھی کرتے ہیں اور یقین بھی رکھتے ہیں خدا ان کو دیکھ رہا ہے مگر وہ اس کو نہیں دیکھ سکتے اس کا مجانبہ عنہ من Como جنمسلمان وہ مجانبہ عنہ اس کے سالی لئے میں اس کا مجانبہ نہیں آتا مجانبہ سوال ہے کیسے اکم اللہ عبرانے میں Nak بیم اضافتا ہے نج plague شخص ایم کیسا مجانبہ وہ طاقت چنم وہ联ه شخص ایمان فز الفظ language ڈاکٹر زاکر نائک نے اس بھائی کے سوال کے جواب دیتے ہو اس کو تفصیل سے سمجھایا کہ کیسے اسے اپنی اس چینی دوست کو جواب دینا چاہیے اور کیسے اس کو بھی ایمان کی طرف لانا ہے انہوں نے بتایا کہ اسلام کا خدا سچا خدا ہے باقی خدا جھوٹے ہیں وہ اتنا طاقتور ہے کہ کوئی مخلوق اس کی ایک جھلک کتاب نہیں لاسکتی اگر اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا دیدار کرا دے تو تم زندہ ہی نہیں رہو گے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے دیدار کی طاقت بیان کی ہے کہ جب حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کے دیدار کی خواہش کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا وہ قرآن پاک میں اس طرح بیان کیا گیا اور جب موسیٰ ہمارے وقت پر حاضر ہوا اور اس کے رب نے اس سے کلام فرمایا تو عرض کرنے لگا اے رب مجھے دکھا کہ میں تیرا دیدار کرلوں ارشاد ہوا تم مجھے ہرگز دیکھ نہ سکو گے مگر پہاڑ کی طرف نگاہ کرو لسا اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو انقریب تم میرا جلوہ کرلو گے پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر جلوہ فرمایا تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہو شوکر گر پڑا پھر جب اسے افاقہ ہوا تو عرض کیا تیری ذات پاک ہے میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں لکھر زاکر ناک نے واضح بتایا کہ اللہ تعالیٰ اتنا طاقتور ہے کہ ہم اس انسانی جسم میں اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی دیکھ نہیں سکتے ہماری آنکھوں میں وہ بات ہی نہیں جو ہمیں دیدارِ الٰہی کے قابل بنائے ہمارا جسم اس کی تاب ہی نہیں لاسکتا موسیٰ علیہ السلام کہتا ہے اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں آپ رہا 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 ہے اللہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب نے اس نوجوان کو ہدایت کی کہ اپنی چینی دوست کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ ہی سچا خدا ہے وہ جن خداوں کو مانتی ہے ان کو اللہ تعالیٰ کی تعریف پر پرکھیں جو سور اخلاص میں بیان کی گئی اس کے ترجمہ ہے کہ کہہ دو وہ اللہ ایک ہے اللہ بنیاز ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے یہ تعریف ہے جس پر کوئی بھی اس خدا کو پرکھ سکتا ہے جس کو وہ مانتا ہے اگر اس کا خدا اس تعریف پر پورا نہ اترے تو وہ خدا ہے ہی نہیں اور جیسے کوئی بھی اپنے خدا کو کسی بھی دنیاوی چیز سے جوڑ سکے یا اس چیز سے جوڑ سکے جو اس کے ذہن میں آتی ہے تو وہ خدا ہے ہی نہیں کیونکہ خدا جیسا کوئی نہیں ہماری سوچ بھی اتنی محدود ہے اب اپنے ذہن میں اس کا تصور بھی نہیں لاسکتے کوئی بھی انسان کسی بھی خدا کو مانتا ہے اگر اس کو خدا سورہ اخلاص میں بیان کی گئی چاروں صفات الہی پر پورا اترتا ہے تو میں بطور مسلمان بھی کہوں گا کہ یہی سچا خدا ہے کیونکہ یہ چاروں صفات اللہ تعالیٰ کے سواگ اسی اور میں ہو ہی نہیں سکتی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہو مگر کسی اور انداز میں وہ اللہ تعالیٰ کو کسی اور نام سے پکارتا ہو لیکن اگر اس کا خدا ان چار لائنوں پر پورا نہیں اترتا تو وہ خدا نہیں ہے دکٹر زاگر نائک نے وہاں بیٹھے تمام افراد سے سوال کیا کہ آپ کے خیال میں کون سا ایسا انام ہے جو آپ کے خیال میں کسی بھی مسلمان کے لیے سب سے بڑا ہو سکتا ہے اس جیسا کوئی اور ہو ہی نہیں سوال کرنے والے نوجوان نے جواب دیا کہ مسلمان کے لیے سب سے بڑا انام تو جنت میں جانا ہے ڈاکٹر صاحب نے حال پر نظر دھڑائی سب نے کہا کہ اس سے بڑا کوئی انام ہو نہیں سکتا مگر حال میں سے کسی نے آواز لگائی کہ اس سے بھی بڑا انام ہے ڈاکٹر صاحب نے اس شخص سے پوچھا کہ وہ کیا ہے تو اس نے حدیث کا حوالہ دے کر جواب دیا کہ مسلمان کے لیے جنت جانے سے بھی بڑا انام اللہ تعالی کا دیدار ہے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ نے واقعی سچ کا سب سے بڑا انام جنت میں جانا ہے اس سے بڑا انام جنت الفردوس ہے جنت الفردوس سے بڑا انام جنت الفردوس سے عالی ہے اور اس سے بھی بڑا انام اللہ تعالی کا دیدار کرنا ہے ہیش روڈی روڈی کچھا جننا نوکٹر زاکر نائک نے اس حدیث کی مزید تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ جنت میں جانے والا ہر شخص اللہ تعالیٰ کی دیدار کا حق دار نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کا دیدار صرف وحی کر سکیں گے جو جنت الفردوس یا جنت الفردوس عالیٰ میں ہوں گے ولی اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنا دیدار نہیں کرائے گا جتنی اس خواہش کا اظہار کریں گے وہ تڑپیں گے وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں تو اپنی غیر مسلم دوست کو بتائیں کہ وہ سورہ آسر کو پڑھے کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان نیک عمال اور صبر لوگوں کو برے عمال سے روکنا اور اچھے عمال کی طرف بولانا شرط ہے اگر وہ یہ مان لے تو وہ بھی جنت میں جا سکتی ہے مگر اس کو قرآن پاک پر عمل بھی کرنا ہوگا اگر وہی جنت میں عالی مقام پر پہنچ جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکے گی انہوں نے جاتے جاتے سوال کرنے والے نوجوان سے پوچھا کہ بھائی تم اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا چاہتے ہو جس پر اس نے ہاں میں جواب دیا جوکٹر زاکر نائک نے کہا کہ انشاءاللہ ہم ضرور اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے نیک عمال کرتے رہیں اور جنت الفردوس جانے کے لیے کوشش کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور اپنا دیدار کرائے گا ناظرین آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیچے گا اگر آپ نے ہمارا چینل دین دنیا سبسکرائب نہیں کیا تو بھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ